اور بھی بہت سی چیزیں ہیں وہاں پر، باطن کے بھی درجے ہیں نا، ایک باطن تو عالمِ ملکوت ہے، اُس کا باطن جو ہے وہ عالمِ جبروت ہے، جو یہاں پر چیز ہے وہ ملکوت کی نقل ہے، جو ملکوت میں ہے وہ جبروت کی نقل ہے اور جو جبروت میں ہے وہ انقبوت کی نقل ہے، اُس کے بعد پھر عالمِ غیب ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ظاہر باطن کا عکس ہے، جو کچھ باطن میں ہے وہ ہی ظاہر میں بنایا گیا۔ بہت عرصہ پہلے شاید دوہزار ساتھ میں میں اپنے گھر پہ کچن میں رات کو بیٹھا تھا تو وہاں کچھ خوبصورت پہلے نہیں دیکھے تھے ایسے پرندے آئے۔ اور وہ راہ ریاض کا ذکر کر رہے تھے، تو میں یہ کہنے لگا کہ دیکھو کتنے خوبصورت پرندے ہیں اور کتنے خوش قسمت پرندے ہیں کہ راہ ریاض کا ذکر کر رہے تھے۔ تو اتنی ہی اسنا میں میرے سینے سے بھی پرندے نکلے اور وہ بھی ذکر کرنے لگے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو پرندے یہاں پر آپ کو نظر آتے ہیں ان میں سے اکثر پرندے باطن میں موجود ہیں۔ لیکن وہ وہاں کا ورشن ہے اور یہ یہاں کا ورشن ہے۔ وہاں سارے کے سارے پرندے ذکر کرتے ہیں۔ جس طرح یہاں کوئل، سمجھتے ہیں کوئل کیا ہوتی۔ کوئل کے آواز بڑی سریلی ہوتی ہے۔ یہ کوئل وہی کا پرندہ ہے۔ انسان کی دل لگی کے لئے اللہ تعالی نے بہت سارے چیزیں بنائی ہیں اور ان کو یہاں زمین پر بھیجا ہے۔ اور بہت سارے چیزیں ایسی ہیں جو زمین پر نہیں آئی۔ رہ گئی بات روح کی تو روح جو ہے آپ کو بڑی پریشانی ہوگی کہ انسان کے اندر بھی جو روح ہے اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے۔ ایک انرجی ہے۔ پھر جب رب کا جلوہ اس کے سامنے آجاتا ہے تو اس روح کے اندر وہ جلوہ نظر آتا ہے۔ تو روح ایک آئینے کی مانند ہے یا سموک کہلیں یا ایک سکرین کہلیں ایسی ہے۔ تو اب وہ روح جو ہے انسان میں بھی چلتی ہے وہ روح جانوروں میں پرندوں میں بھی چلتی ہے۔ جب اس کے ساتھ لطائف آ جائیں تو آپ انسان بن جاتے ہیں۔ لطائف نہ ہو صرف روح آ جائے تو بس کوئی بات نہیں ہے۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں وہاں پر، باطن کے بھی درجے ہیں نا، ایک باطن تو عالمِ ملکوت ہے، اُس کا باطن جو ہے وہ عالمِ جبروت ہے، جو یہاں پر چیز ہے وہ ملکوت کی نقل ہے۔ جو ملکوت میں ہے وہ جبروت کی نقل ہے، اور جو جبروت میں ہے وہ انکبوت کی نقل ہے۔ تو اِس کے درجے بڑھتے جاتے ہیں، اِس کی قولیٹی اچھی ہوتی جاتی ہے۔ اُس کے بعد پھر عالمِ غیب ہے، جو کچھ بھی اِس طرف ہے وہ عالمِ غیب کی نقل ہے۔ بہت سے ایسے جگہیں ہیں جہاں پر چرند پرند ہیں بس اور کچھ نہیں ہے۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر جانور ہیں۔ لیکن رب نے چاہا کہ جیسا عالمِ غیب میں نظام ہے، وہاں بولنے والے چلنے پھرنے والے لوگ بستے ہیں، اُس کی نقل کے اوپر یہاں عالم بنائے۔ لہٰذا اپنی صورت اُس کو دینی پڑی، کیونکہ وہاں تو اُس کی صورت ہے نا، اپنی صورت دینی پڑی، اب یہ ہو گیا۔ لیکن ایک شرط یہ تھی وہاں کی کہ چلو اب تم نے اِس صورت کا ایک ہلیہ بنایا ہے جس کو انسان کہہ دیا ہے۔ تو اُس کی نقل نہ کہلائے لہٰذا ایسا انسان بناو کہ جو اچھائی میں بھی آگے نکل سکے اور برائی میں بھی آگے نکل سکے، تاکہ پتہ چلے یہ انسان ہے۔ اگر صرف اچھے ہوں گے تو پھر یہ ڈٹو کاپی ہو جائے گی۔ لہٰذا پھر اُس کے لئے زوجین بنائے گئے، وہاں عشق ہے تو یہاں نفرت کو بھی تخلیق کیا ہے۔ اور پھر جو پاک صاف ہو جاتے ہیں محبت اور عشقِ الٰہی اُن کے سینوں میں سما جاتا ہے۔ اُن کے اوپر پھر غیب کے جو باسی ہیں اُن کا عکس پڑتا ہے، اُن کو دیکھ کے پھر وہ خوش ہوتا ہے۔ جو کچھ بھی یہاں ہے وہیں کی نقل ہے۔ یہ سورج اور چاند کا جو تصور ہے، یہ بھی سورج کا تصور بھی عکس اول سے آیا۔ جب رب نے چاہا کہ میں دیکھوں کتنے حسین ہوں تو وہ ایک آگ کا گولہ ہی تھا، وہ ایک جلالی نور تھا جو سامنے پڑا۔ اب اُس میں اتنی روشنی تھی کہ وہ ایک آگ کا گولہ نظر آتا تھا۔ تو پھر اللہ نے اُس کے سامنے جنبش کھائی، ہندو کہتے ہیں رقص کیا، تو تھوڑی روشنی اُس کی کم ہوئی، پھر دوبارہ رقص اور جنبش کیا، پھر کم ہوئی، سات دفعہ اُس نے جنبش کھائی رقص کیا، تو پھر اکس اول کی جو ہیولہ تھا، اُس کا تصویر اور اُس کا رنگ و روپ تھا، وہ واضح نظر آیا۔ لوگ پوچھتے ہیں سات کی اہمیت کیا ہے، سات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ سات دفعہ کرنے کے بعد وہ تصویر قابلِ نظارہ ہوئی۔ ورنہ اِس سے پہلے نور کی شدت تھی، جلال کے توفان بپا تھے، تو اُس کوشش میں جب اللہ کے وجود سے نور نکلا ہے تو وہ ایک ایک روح کی شکل اختیار کر گیا، وہ طفلِ نوری کہلائے، اُن کی وجہ سے سلطان بن گیا۔ لیکن جو عشق ہے اُس کی نظر میں سلطان اور فقرہ جو ہے وہ اللہ کے نور کی کھرچن ہے، فقر کو عشق والے اہمیت نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ تو بھکاری لوگ ہیں، عشق والے، کیونکہ اُس کو دیکھنے کے بعد جو جنبش لی اُس سے جو نور نکلا تو وہ ذاقات و خیرات ہی ہو گیا نا۔ جیسے بی بی فاطمہ کی طرف فقر کی دولت آئی، مولا علی کی طرف عشق کی دولت آئی۔ موسیقی